موسیقی السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کا اید اید الازہ کے ویلوگ میں ہنجی بلکل بچے نظر آرہے ہیں چھت نظر آرہی ہے بکرے نظر آرہے ہیں کس کیا کی ہیں یہ بکرے آخر یہ بکرے کیے تھے میری سسٹر نے یہ چھت بھی انہیں کی ہے اور تین تھے ایک تو یہ میرا بھانجا ہے اصل میں بکرہ اتنے دنوں میں بتانا پڑتا ہے بکرہ کون سا ہے انسان کون سا ہے اتنے پیارے کیوٹ سے بکرے اتنی بڑی چھت اتنے مزید اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ چھت کی دیوارے بہت ہائی ہیں یعنی کہ یہ بکرے ٹاپ نہیں سکتے ایک چھت سے دوسرے چھت تک ان کی ہائی ٹاپ چکر ہے ہر چیز میرا بھانجا آپ کو چھت کر رہا ہے بسکلی وہ مجھے چھت کر رہا رہا تھا اور میں اب آپ کو گرمی اتنی ہے نا کہ نیچے رکھنے میں بھی پھر اگر بند گھر ہو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ پھر اس کو چھت پڑ لیا ہے اب ان کے گھومنے پھرنے کے لیے بہت دور جگہ ہے اس کو کہتے ہیں نا کھولی یہ جگہ اور یہ جو میں وائس آور کر رہی ہو نا میرا پولن آپ کے پاس آ گیا ہے اب وہ میں سے پیارے کروا رہا ہے صرف صرف اس لیے کہ وہ سمجھے میں اس سے باتیں گئے رہی ہوں دیکھیں میں ایک تیسے دو نشانہ ہی ویسے مجھے شوق نہیں ہے اپنی دل چاہتا اتنا گرمی میں جب سے ہی دانے لگے نہ تب سے دل نہیں چاہتا خیر بس یہ کچھ ٹک ٹاک بنانے کے لیے اور کچھ یوٹیوب کے شورٹس بنانے کے لیے میں ہنڈی لگائی اور دیورانی کے لگا رہی تھی اپنا تو بس میں نے نام ہی کیا اور یہ میں آگئی جنت میں مطلب مطلب یہ کہ میں آگئی اپنے مہکے اے سی میں اے سی لٹریلی اے سی کے اگر کوئی دوسری ڈیفینیشن ہوتی تو میں کہتی کہ یہ جنت ہے جنت ہی ہے اتنا سکون میلا میں آئی تو ماما نے پہلے ہی اے سی آن کیا ہوا تھا چل کمرہ تھا اور میں گیارہ بچے پہنچی ہوں گھر کیونکہ ایک تو ڈیڑھ گھنٹے کا میرا سفر ہے اور اس کے بعد گرمی اتنی زیادہ تھی عید کے پہلے دن ہمینے میں ہی ڈاوٹ رکھی تھی اور اتنی گرمی کہ میں گھر سے نکلی ہی نو بجے ہوں ہر سے کہ بس چلو ہوا گرم نہ سہی بس ہوا ہی لگ جائے تھنڈی تو کیا ہی لگ نہیں تھی کیونکہ ہوا چلی نہیں رہی بلکل کپڑے بھی گیلے اور بہت یہ عید ایک تو تو ویسی اتنی گرم سی ہوتی ہے گرم گوش کھانے پینے والی عید اور اتنی گرمی میں آتی ہے کہ انسان کا نمازہ ہی سارا بس ہائے ہائے کٹے گزر جاتا ہے اور ہماری یہ عید جو تھی امی کیا یہ تھی کیک عید کیک عید ہاں جی سہی سنا آپ نے امی اپنے گھر میں پہلے ہی کیک لیا چکی تھی جو کہ ایزا میٹھا ہمارے گھر میں ہر سال آتا ہے اس کے بعد کیا ہوا دو کیک میں لے کر آگئے تین کیک کٹے ہو گئے امی نے کہا کیکو کیک ہو گئی ہے لائف تو بس پھر کیا تھا جلدی ہلی کیک کھائے اتنا مزہ آیا تین کیک تین دن میں ختم کر دیا ہے ہم کون سبیچے رہنے والے تھے کیک سے فٹا فٹ گٹا گٹ کیک کھائے اتنا مزہ آیا پہلے ہم نے اپنے والی کیک ختم کر لیا پھر ہمیں والی کیک کتم کیے اس کے بعد جی ہم نے کہا گوستیا کے مشہور رومر چونک کے دیوڑڑ ہے جو کہ بہت مزہ کے ہوتے ہیں بہت کریمی ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں آلو میں پیاس میں بھلیوں میں کسی قسم کی ہمک نہیں آرہی ہوتے یعنی کہ گرمی کا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ پتا چل رہا ہو کہ پیاس سڑ گئی یا ونگو بھی ایسی ہوگی نو بلکہ ہرچیز ان کے فریزر میں رکھی ہوئی ہوتے ہیں اپنی ویجٹیبلز کٹ کر کے ابھی تک کب میرا ویلوگ چینل جس کو پسند آیا ہو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے چینل کو شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں بیچ میں چول نہ مارا کریں یہ را دی میرا پولن میرا گھڑا اتنی پیاری اس کی جو ٹیل ہوئی بھی ہے نا بسیکلی اس کے بال ہم نے کٹ کی ہے فری کہتا ہے یہ فر والی لونگ ہیرز والی اب گرمی اتنی ہے تو اس کے بالوں کو جنرے ٹریم کیا ہوئے ٹریم کر کے اتنی ہے جتنے آپ کو دیکھ رہے ہیں لو بھائی کر لو بات اتنی گرمی ہے کہ بلیاں بھی ایسی میں رہتی ہیں اصل میں یہ جو گھرے لو بلیاں ہوتی ہیں میرا بھائی ایک بات بہت اچھی کہتا ہے یہ جنرے تو فردوس میں رہتی ہیں آپ بھی ان کو باہر کی لوگ گرمی گرمی کے تھپیڑے نہیں پڑھ رہا ہوتے اور یہ مزے سے چل محول ہے اور ہمارا گھر بھی ماشاءاللہ سارا کورڈ ہے سارا تھنڈا رہتا ہے گھر کے اوپر بھی پورشن ہے دو بچے تچھائیوں میں رہتے ہیں ہم اس کے بعد جی میری بھائی نے بیرنائی تھی بیریانی بہت مزے کی بکرے کے گوش میں تھی بڑا مزہ آیا کھاکے اور اپنے ہاتھ سے الگ دفم کسی کا ٹیسٹ کھاتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا ہے تو سویٹ بھابی دنوں نے اتنی اچھے مجھے بیریانی کھلائی اسٹو کھلائی بڑا مزایا پھر ہم نے کیا کیا جب ننڈ اور بھاوج دونوں کو مہندی لگانی آتی ہونا بڑا فائدہ ہوتا ہے پھر میں نے ان کے مہندی لگائی انہوں نے میرے مہندی لگائی کیونکہ ایٹ پر ان کے بھی کوئی نیتہ لگانے والا تو بس انہوں نے لگائی بھی نہیں تھی مانگوائی بھی نہیں تھی بھی میں گئی بھی میں نے لائیا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی ایٹ کی تھوڑی سی فیلنگز آجیں اس کے بعد یہ رات کے ٹائم ہمارے لڈو ہے بڑا مارس فرینک ہوتا ہے بڑا اس کو کھیل کھیل یادار ہوتا ہے تو میرا تو ویسے ایمپورٹینٹ ایمپورٹینٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب بھی کیٹس ہوتی ہیں آہ پتہ جب میمی کیا آ رہی تھی میں نے کہا اللہ اتنی اکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کیٹو بھی ہے تو مطلب کہ ڈبل جنت آپ لوگوں نے ایٹ کیسے سیلیبریٹ کی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کس کس نے کیا جانور قربان کیا کہاں کہاں گئے کیا کیا کھایا کیا کیا مینیو اب تک آپ نوش فرما چکے ہیں سب بتائیے گا یہاں پر پولنگ کر رہا ہے اپنی صاف صفائی کیٹس کی قادت ہوتی ہے یہ ذرا سا بھی اپنی کیٹ فوڈ کھائیں یا کچھ بھی چیز کھائیں اپنے سے ریلیٹڈ تو یہ پھر اپنے آپ کو پورا صاف کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جو گھریلو کیٹس ہوتی ہیں ان کیا ایک ایک بال الگ الگ ہوتا ہے بلکل چپ چپ نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ اور بہت ساف ستر ہوتے ہیں پیٹس کو گھر میں ضرور رکھا کریں ایک تو یہ گھر کی رونوں کو ہوتے ہیں دوسرا اللہ تعالی خوش ہوتا ہے سواب دیتا ہے اور ان چیزوں کو ضرور گھر میں رکھا کریں کچھ نہ کچھ کوئی پیرٹ رکھ لیا کریں کوئی سپیرو رکھ لیا کریں امی کیا آؤں اور موسم ہو جائے میرا من پسند بس پھر میں اور میری بھاویں نکل پڑے ایسے حسین زبردست بادلوں میں جہاں پر رات ہو گئی تھی اچھا جب ہم نکلے گھر سے باہر اس ٹرم کیا تھا اس ٹرم ہوا بنتی بادلی بارل کٹھے ہو رہے تھے میں نے کہا بس جب یہ کٹھے ہو دیں گے ایک دیسے تب بھی ہوا چلے گی اور یہ ہوا یقین ہم لوگ ابھی باہر گئے ہیں ایسی دھوان دھوک اور تیز ہوا چل رہی یقین کہیں مٹکہ سوڈا بھی نہیں گئی رادہ نہیں تب وہ بھی بن والی ہم نے ہم لوگ پتہ نہیں میڈیسن لینے گئے تھے کس کام سے گئے تھے اور ہم ایسی انجوائے کرتے کراتے لمبی گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس گئے اتنا مزا آتا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کی سوچ کا کوئی پارٹنر ہو چاہ میل ہے چاہ ہنسمنٹ ہے بھائی کچھ بھی چھوٹے چھوٹے مومنٹ کو ضرور انجوائے کیا کریں موسم اچھا ہو جائے خام خوش ہو جائے کریں پاس سو روپے بھی ہوں کچھ نہ کچھ کھا پی کیا کریں اور اگر لائف پارٹنر سڑا بوسا ہے تو پھر اپنا انجوائے خودی کر لیں ہر چیز کو اس بیچار پر ڈیمینڈ نہ کریں دیکھیں اب ہم نے مٹکہ سوڈا فل اف لائم اینڈ پودینہ اور بہت مزا ہے سب سے بڑھ کر جو مٹکہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے ویسے بھی تو خواہ موخواہ چیز ہوگا مجھے مزا رہا ہوتا ہے اوکی تو یہاں پر میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اتنا پیارا مجھے کوئل سا منظر لگا نا یہ کہ پہلے پہلے ہوا کرتے تھے زرہ سے کم تھے ایسی میں پہلی دو شیزہ تو کبھی نہیں رہی مگر جنہ بلکل سیم امی جیسے اور پتہ اتنی خوشی ہوتی سب کوئی کہتا ہے کہ تم اپنی امی جیسی لگ رہی ہو یا کوئی بوڈی پارٹ ایسی امی کی چرہ کر لگ رہا ہے ہمیں ہمیشہ شہد کہ لوگ ہمیں ہمارے ماں باپ صحیح ملائیں اور اللہ کا شکر ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں کابل افر تو جی اتنی گھرمی میں گوش کانے کے بعد یہ زرہ سی آئیس کریم نے ایسی کلیجے کو پیاری سی ٹھنڈک دی اور وہ بھی خاص طور پر جب آپ ایسی میں آئیے جنہت کے بعد اگر کوئی چیز کسی نے دعائیں لینے والی ایجاد کہنا this is easy and after this ups اور solar system seriously ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے کا اللہ حافظ